اسلام علیکم وارس الیکٹرانیس یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو محمد وارس بلوچ کا سلام پہنچے دوستو بہت سارے دوستوں نے مجھے کومنٹس کیے تھے رابطہ بھی کیا ہے وارس ایف کے ذریعے فون بھی کیا تھا کہ آپ خود بھی کیمرہ پر آئے کریں تو اس لئے آپ کی فرمیش پر آج میں خود کیمرہ کے سامنے حاضر ہوں اور الیکٹرانیس کی دنیا میں جو اچھے اچھے تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں ماذا چاہتا ہوں کچھ غیرہ حاضری ہو گئی تھی اب انشاءاللہ باقیدگی کے ساتھ نئے نئے ویڈیوز آپ کے خدمت میں حاضر کرتا رہوں گا اور آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے سولڈرنگ کے لیے جو تیزاب ہے وہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اور یہ تیزاب کیوں ضروری ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سٹیل کی چیز ہے یا لوہے کی چیز ہے اس پر اگر آپ نے سولڈر کرنا ہے ٹانکہ لگانا ہے تو اس کے لیے ٹانکے والا تیزاب ضرورت ہوتا ہے یہ تیزاب کون سا ہوتا ہے اسے کیسے تیار کرتے ہیں یہ آج کی ہم ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ یہ بیسک چیز ہے تو مجھے کوئی دوستوں نے کہا ہے کہ آپ بنیاد سے ہی شروع کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی چیز فیک نہیں ہوگی میں پریکٹیکلی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا اور آپ کو یقیناً عملی زندگی میں یہ فائدہ بھی دے گا یہ تیزاب کس طرح بنایا جاتا ہے یہ ابھی میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں لیکن پلیز میرے یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے گھنٹی کا نشان ہے اسے بھی دبا دیں بہت شکریہ دوستو یہ ہے ہمارے پاس ایک تیزاب یہ کون سے تیزاب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نمک والا تیزاب یہ نمک والا جو تیزاب ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اس کے مختلف استعمال ہیں اور یہ قیمت میں بھی بہت سستا ہوتا ہے یعنی آپ چالیس پچاس روپیہ لگائیں گے تو یہ بوتل بھری ہوئی جہاں تک آپ کو ملے گی اور یہ اس میں جو نمک والا تیزاب ہے وہ سولڈنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ خالی تیزاب لگائیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا اس کے لئے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زینک ضرورت ہوتا ہے زینک جو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے زینک جس کی طرح ہوتا ہے لیکن سلور علیدہ ایلیمنٹ ہے زینک علیدہ ایلیمنٹ ہے اور وہ زینک جو ہے آپ کو شاید بازار میں بڑی مشکل سے ملے لیکن اس ڈرائی سیل میں وہ زینک جو ہے وہ آپ کو آسانی سے ملے گا اور اگر پرانا سیل ہے تو یوں سمجھیں کہ گویا مفت میں آپ کو زینک ملے گا زینک کی شکل بالکل جات سے ملتی جلتی ہوتی ہے جو پہلے سیل ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ مکمل خول زینک کا ہوتا تھا کیونکہ زینک مہنگی ہے تو آج کل اس سیل میں نیچے پیندے میں وہ زینک رکھا ہوتا ہے اس زینک کو ہم نے نمک کے تضاب میں حل کرنا ہے تو یہ ایک سیل ہے میرے پاس اس کو میں نے پہلے سے توڑ دیا ہے اس سیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے یہ زینک رکھا ہوا ہے یہ زینک ہے اسے بعض دوست جو ہے وہ سلور سمجھتے ہیں یہ جست سمجھتے ہیں جست علیدہ ایلیمنٹ ہے زینک علیدہ ایلیمنٹ ہے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کاٹنا ہے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں یہ میں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا ہے یہ نرم ہوتا ہے آپ اسے کینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں کسی کٹر سے بھی کاٹ سکتے ہیں تو میں نے کینچی کا استعمال کیا ہے کینچی بھی میرے پاس کوئی میڈیکل والی ہے ڈاکٹروں والی برحال سب چلتا ہے یہاں پر اچھا احتیاط کے طور پر جب آپ یہ تضاب بنائیں گے تو آپ نے ہاتھوں پر گلاوز پہننے ہیں اور اوپن جگہ پر بیٹھنا ہے بند کمرے میں یہ تضاب بالکل نہیں بنانا کیونکہ اس سے شروع شروع میں کچھ گیسز جو ہیں وہ خارج ہوگی تو میں کیونکہ اوپن جگہ پر بیٹھا ہوں اور اس وقت میرے پاس جو دستانے وغیرہ دستیاب نہیں ہیں لیکن پاکستان ہے سب کام چلتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں یہ تضاب ہے کوشش کروں گا کہ اسے چھووں گا نہیں میں اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر ڈالتا ہوں یہ میں نے تضاب ڈالنا شروع کر دیا ہے یہ نمک کا تضاب ہے یہ تقریباً ہاف کپ میں نے تضاب اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے بوتل کو ہم نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے اب اس بوتل کا کام ختم ہے یہ تضاب ہے اور اس میں یہ میں زنگ کے جو ٹکڑے ہیں یہ میں ڈالوں گا تین چار ٹکڑے میرے خیال میں اس کے لیے کافی ہیں جیسے یہ زنگ کے ٹکڑے میں ڈالوں گا تو اس تضاب نے جو ہے بوائل ہونا کھولنا شروع کر دینا ہے اور اس سے گیسز بھی نکلیں گی لیکن یہ گرم ہو جائے گا اس کے بعد آہستہ آہستہ تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ گیسز جو ہیں وہ بھی رک جائیں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تضاب بن رہا ہے ٹانکے والا اس میں کچھ ٹائم لگے گا پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے کم بھی لگ سکتا ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ پھر آہ کھولنا رک جائے گا آپ آپ نے اس سے دور رہنا ہے تاکہ اس کی نکلنے والی جو گیسز ہیں وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو دوستو ہمارا جو تضاب ہے وہ اب چونکہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو یہ اب استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اس کو ہم نے کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے پلاسٹک کی بوتل میں نہیں رکھنا ہے کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ کبھی کبھی دھوکہ دے جاتا ہے بوتل لیک ہو جاتی ہے تو یہ میرے پاس ایک کینچی ہے یہ سٹیل کی کینچی ہے تو اس پر اگر ہم نے ٹانکہ لگانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ جو تضاب ہے میں یہ میں تھوڑا سا یہاں پر لگاؤں گا یہاں پر لگا لیتے ہیں مثلاً زیادہ تعداد میں نہیں لگانا تھوڑا لگانا ہے اب اس کو میں آپ کے سامنے سولڈر کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ابتضاب کام کرتا ہے جی کاویا مجھے دے دیں ابھی بجلی بھی نہیں ہے کاویا گرم کرنے میں تھوڑی مجھے مشکل تھی تو یہ ٹانکہ لگا رہے ہیں سٹیل پر یہ دیکھیں دوستو اب سٹیل پر جو ہے کلی ہماری جو ٹانکے والی ہے سولڈر جو ہے وہ بڑی آسانی سے لگ گیا ہے اور یہ ہے بھی بڑا پکا ٹانکہ لگا ہے تو یہ ہے تضاب یعنی کم خرچ میں آپ تقریباً پچاس روپے میں یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی بوتل جو تضاب کی ملتی ہے وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے صرف وہ زینک ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یقیناً آج آپ کو جو میری ویڈیو ہے وہ پسند بھی آئی ہوگی اور آپ اس کو پریکٹیکل استعمال کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ میں دعا کریں گے کیونکہ میں ویڈیو میں کوئی چیز فیک نہیں ڈالتا ہوں ساری چیزیں جو ہیں وہ ریال ہوتی ہیں تو یہ ٹانکہ لگ گیا ہے جی بہت شکریہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے محمد وارث کو اجازت دیجئے اللہ حافظ